برمنکہ میں خطیب اہل بیت و اصحاب علامہ مفتی محمد اقبال چشتی کے درجات کی بلندی کے لیے صاحب زادہ پیر عرشد حسین گلانی کے جانب سے تازیتی ریفرنس کی روحانی محفل مناقض ہوئی جس میں علماء کرام مشاہہ عزام معروف راتغہ حضرات کے ساتھ ساتھ کمیونٹی ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے مرہوم عالم دین کی خدمات کو سرحتے ہو ان کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن خانی کی تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سجادہ نشین دربارِ عالیہ ندول شریف حیٹیاں بالا مزفرباد عزاد کشمیر صاحب زادہ پیر سید عرشد حسین گلانی اور عزر حسین گلانی نے برمینکھم علم راک کے اسلامی کے جوکیشن سنٹر میں خطیب اہل بیت و اصحاب علامہ مفتی محمد اقبال چشتی مرہوم کے احسال سواوروں کے درجات کی بلندی کے غر سے ختم شریف قرآن خانی اور تازیتی ریفرنس کا انقاد کیا اور تازیتی ریفرنس کے روحانی محفل مناقض کی رسمیں جید علماء مشایخ اور معروف سناخانوں کو بطور خاص مدو کیا گیا تازیتی ریفرنس سے سجادہ نشین امیر ملت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی نے بطور مہمانے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بفتی اقبال چشتی کی وفات اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا نقصان ہے اور وہ عالم دین اور نئی نسل کی رہنمائی کرنے والے انسان تھے اہلِ بیعت و اصحاب کا دفاع کرنے میں ہر اول دستے کا حصہ رہتے تھے ہم ایک شفیق اور رہنمائی کرنے والے دست شفقت رکھنے والے گائٹ کی کمی ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اس دوران پاکستان سے آئے معروف نادخان سید سلمان کونین رشید شاہ نمان جماعتی اور کاری تنویر اقبال ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منکبت سنا کر شرکا کو خوب محسوس کیا مجھے اپنے در سے تو خالی نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی خوکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھے کا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ آزم سے خود سجایا تجھے مرنا بھی کوئی مرنے کی مرنے میں یہ total اس میں قبر ساہب زیادہ پیر سید ارشد گلانی مولانا سیدی سید سلمان کونین اور دیگر نے سین ای نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ختم شریف و تازیتی اجلاس برائے سال سواب مفتی محمد اقبال چشتی رکھنے کا مقصد ان کے چاہنے والوں کو ان کے حق میں اجتماعی دعا کا موقع مہیا کرنا تھا مفتی صاحب ایک نیک صفت انسان تھے انہوں نے ہمیشہ قوم کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا مفتی محمد اقبال چشتی رحمت اللہ علیہ جن کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے عالم دین کی موت سے ایک گھر نہیں اجڑتا ایک شہر نہیں اجڑتا ایک ملک نہیں جڑتا بلکہ پوری دنیا اس کو نقصان ہوتا ہے ایک عالم دین کے جانے کی وجہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کے جو فیوز و براکات جو علمی شہپارے چھوڑ کر گئے ہم انہی کے نقش قدم پر چلے اور قلمہ خیر اور حق کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالی مفتی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے آنے والی منازل کو آسان فرمائے اور اللہ تعالی ان کی جو سب جاتا ہے جو خدمات ہیں ان کو قبول اور منظور فرمائے تمام لوگ ان کے لئے دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آپ ایک جید عالم تھے شرکاں نے علامہ مفتی محمد اقبال چشتی کے درجات کی بلندی کے لئے مل کر دعائے مغفرت کی احسن رزا سی این ای نیوز برمنگھم